اس پر میں سوال لگتا ہوں فخر رحمان صاحب کے پاس سامنے فخر صاحب جب صدر صاحب کا اعتراض لگ کر کوئی بل واپس جاتا ہے تو پھر اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپروول چاہیے ہوتی ہے لیکن ابھی تو وہ اجلاس بلائے بھی نہیں جا سکتا تھا پھر صدر نے موقع کیوں گوایا وہ جو دس دن کا وقت تھا اس میں اگر وہ اعتراض لگا کر واپس کرتے پھر اس بل کی منظوری کا کیا پروسیجر ہوتا دیکھیں آرٹیکل سیونٹی فائیف جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے صدر کے جو اختیارات ہیں اس کو ڈیفائن کرتا ہے آرٹیکل سیونٹی فائیف میں دو فیزیز ہیں جس میں کسی بھی بل کی منظوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ قانون کی شکر اختیار کر جاتی ہے سیونٹی فائیف ون میں جو ہے صدر صاحب بھی سینئر تجزیہ کارے میں جوائن کر چوں گے بس سیئے میں آپ کلمہ لارتا آپ اپنے پوائنٹ کو کنٹینو کیجئے جیہاں تو پہلے مدلے میں جب صدر صاحب کو بل بیجا جاتا ہے منظوری کے لیے تو صدر صاحب کے پاس دس دن ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر دستخط کر کے اس کو منظور کر دیں اور وہ قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے لیکن اگر صدر صاحب جو ہیں ایسا نہیں کرتے اور وہ جیسا کہ صدر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا کہ انہوں نے یہ بل واپس بھیجنے کے لیے کہا تھا اپنے عملے کو اور اس میں وہ جو دستخط جو تھے وہ نہیں ہوئے اب دو چیزیں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ بل جو ہے دوبارہ سے جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ سے منظور ہو کر صدر کے پاس جاتا اور وہ پھر دس دن میں اگر اس کی منظوری نہ دیتے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈیم ٹو ہیب بین جو ہے اپرووڈ ہو جاتا یعنی کہ یہ تصور کر لیا جاتا کہ یہ منظوری اس کی ہو چکی ہے اور وہ پھر لوگ شکر اختیار کر لیتا لیکن پہلے مرلے میں صدر کے دستخط ضروری ہیں اور یہ ڈیمڈ کا جو لفظ ہے یعنی کہ جو تصور کر لیا جاتا کہ صدر کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو وضاعت قانون ہیں ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بل جو تھا جاری کر دیا گیا لیکن صدر کے دستخط کے بغیر اب کیونکہ اسیمبلیاں تحریل ہو چکی ہیں تو یہ جو آؤٹ گوئنگ اسیمبلی تھی اس کی جانب سے پیجا گیا تھا اگر صدر کو ریجیکٹ بھی کرنا ہے بل کو اعتراض بھی لگانے تب بھی اس کے سنگنیچر تو ضرور یہاں پیئے کہہ رہا ہوں پھر اعتراض بھی اس پر منشن ہو اور اگر ویڈاوٹ سنگنیچر ہے بل تو پھر اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی دیکھیں وہ پہلے مرلے میں اگر دستخط موجود نہیں ہے اور وہ بل جو ہے وہ ریجیکٹ تصور کیا جائے گا یہ سیونٹی فائیف ون کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ کانسٹیٹوشن کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کے جئیت جو کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ کلا ہیں آپ ریٹائر ججز سے بھی سپریم کورٹ کے پوچھ سکتے ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے کہ یہ پروسس ہے اب اس پروسس کے دو فیزز ہیں ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ صدر اگر دس دن میں منظوری نہیں دیتے تو وہ واپس انہوں نے بھیج دیا تصور کیا جائے گا اور دوبارہ سے اگر ان کو بھیج دیا جائے گا تو دس دن میں وہ منظوری دیں یا نہ دیں تو وہ کانون تصور کر لیا جائے گا یہاں پہ اس وقت یہ دو بل جو ہیں آرمی ایک میں ترامیم اور جو آفیشن سکرٹ ایک اس وقت یہ کانون کی حیثیت نہیں رکھتے یہ واضح طور پر ہے اب یہ آؤٹ گوئنگ اسیمبلی کی جانب سے بھیجا گیا تھا اب نہیں جو اسیمبلی آئے گی وہ اس کا مقدر کا فیصلہ کر سکتی ہے ان بیٹوین جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتا صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار